اوزباللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویتن اللہ زیلم یزل قائمن بدائمن از لا سماؤن ذات وبراجن ولا حجبن ذات ورطاجن ولا لیلن داجن ولا بہرن ساجن ولا جبلن ذو نجاجن ولا جفن ذو بجاجن ولا عرضن ذات محادن ولا خلقن ذو اعتمادن السلام بطہیت والاکرام علیہ سید الانبیائی والمرسلین و اہل بیتِ تیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمائین و لعنت اللہ علیہم اجمائین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین علیہ السلام کے ذات پر کوشش کریں صلوات سارے بلندوات سبا تھوڑا تھوڑا آگیا کہ تشریف لیں تو آواز بھی پہنچتے ہیں یہ جگہ خالی ہو جائے گی یہ پوری ہو جائے گی ظلم یربانی کریں تھوڑی ہے اجازت بات شروع کرنا سرکار یہ چلے گا زنیٹو رہے آپ ایک صلوات اللہ علیہ وسلم زندہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد محمد وَجْلْفَرْزَ عَلِمْ اللہ علیہ وسلم یہ والا پنکھا بند کر دیں انہوں بند کر دیں شور جائے دیں صلوات ہے کہ آپ سارے ملے کے پھر بھی پڑھیں گے اے اجازت مہ کرشنو کرنا سرکار آلِ محمد خالقِ ذکرِ صدقہ میں آپ کی اپنیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے سیدہ کہ انہیں نوجوان جتنے تشریف فرمائے انہیں اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے جتنے بزرگ تشریف فرمائے میری مخدمان کو سیعت و سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے مائے بہنِ بیٹیاں مالک ان کی بھی دوان کو مستجاب کو صرفِ قبولِ تطافت بانیان کی محنت اور آپ کی آمد کے سلام حسین کی مہاجرِ عظیمت آپ کی مرہومین بانیان کی مرہومین اور ملت کے شہدہ کہ میرا اللہ مزید درجات پر لندھتا ہر مومن اور عزدار کی میرا مالک ہی حفاظت فرمائے ہمارے وارث کے جہور میں میرا اللہ کاجی ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب ہے حکم تھا تعمیل ہوگی عبادت ہا وفا ہوگیا ذکرِ حسین کی وسیلت سے آپ کے چہروں کی زیارت نصیب ہے بات سرو کرتے ہیں پھر جیسے جناب کا مزاج ہے کیونکہ ماتمی سا محل بنا ہوا ہے میرے شور پھنکھو کا اتنا ہے کہ شاید آپ کا آواز آ رہی نہیں سبجھا میرے مذہب کی چند بنیادی چیزیں ہیں جن پر میرے مذہب کی چھت کھڑی ہے تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں جن چیزوں پر میرے مذہب کی چھت کھڑی ہے انہی چیزوں پر ہی میرے مذہب کے ہر دشمن کو اعتراض دیں آپ کی کیا بات ہے بس اتنا جتنا بول پڑے ہو اتنا ہی کافی ہے یہ پنگالی میں دعاق لینا بڑا مشکل ہوتا ہے یہاں دعا ہی مل جاتی ہے یہاں دعا جاتا ہی جو چیزیں لطفہ اے گا جناب جو چیزیں میرے مذہب کی بنیاد ہیں نا سب انہی چیزوں پر میرے مذہب کی ہر موت رزق کو اعتراض آئے ہیں یہ ویڈیو کیمرے کے سامنے بیان ریکارڈ ہوگا ہے لیکن آل محمد کے اس ممبر کے تقدس کی قسم بولو گے تو دل لگے گا بھی لگا نہیں ہے اللہ کی عزت کی قسم وہ مذہب کوئی مذہبی نہیں ہوتا جس مذہب کی تصدیق قرآن نہ کرے ان ہاتھوں پر کتنے سلام سلام جو بارگاہ حسین میں پھیلے ہوئے ہیں جی 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 بیٹا میں قبلہ ایک بات سرو کرنے لگا ہوں ان چیروں کو دیکھ کر خدا کرے کہ یہ میرے ساتھ مز جائے ادھر والے تو ابھی تک چلو مسکرابی پڑھیں گے تو دادی ہوگی خیرے سب سے پہلا سوال میں نے اللہ سے کیا یہ سوال سمجھ رہا ہے آپ نے سوال کیا میں نے اللہ سے کہ یہ کس قوم کا میں نوکر بن گیا ہوں اللہ سے پچھا یہ کیسی قوم ہے شیعہ قوم جو مازاللہ ایک گھوڑے پہ چادر ڈال کی اس کی پوجہ کرتی ہے کیا بات ہے بڑھ گا لے جانور پرست قوم کا مازاللہ میں خطیب ہوں میں اس قوم کا نوکر ہوں اگر پنگالی کیمت دے دے تو بھاگ کے آ جائیں نہیں کیمت دے تو بڑی محبت بڑی طوفان ہے پتہ نہیں کیا چھوڑا ملے کنوار سے محبت آپ کو ملے ہوئے بڑے دیر ہو گئی تھی میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں جملے کی کیمت مل گئی تو بچے کے فون پہ ہوں گا نہ ملی تو گھر ہے پھر بھی آپ کو دوائی دیتا رہوں گا جہاں نبی کے میں نے اس کے بعد دکان کھولی نہیں ہے کیونکہ سودا ہے کھرہ کھوٹا سودا میں نے بیچا نہیں میں نے اللہ سے پوچھا یہ جانور پرست قوم ہے گھوڑے پر چادر ڈال کے سلام کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کہتے ہیں انہیں جانور پرست نہ کہے سورت مومنون کو کھول آپ بھی گھروں میں جا کے پڑھنا میں نے کہا مالک اس میں کہا اللہ کا ایک نبی ہے جس کا اس کے ہاتھ میں ایک اونٹنی کی مہار ہے سالح نبی اس کا نام ہے قوم سمود کو بلا کر حضرتِ سالِ قوم سے جو کہا وہ سورتِ مومنون میں آیت ہے سالح نے کیا کہا ہاظِ ہی ناقت اللہ سالح کہتے ہیں یہ اونٹنی میری نہیں ہے اللہ کی ہے ہاتھ پلند ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے آواز تھوڑی کم کر آواز تھوڑی کم کر میرے حصے میں باگ میں بڑھاتے رہے ہیں بڑھانے والے میرے حصے میں کم کرنے کو سمجھ آجائے ہیں سالِ نبی کیا کہہ رہا ہے سر ہاظِ ہی ناقت اللہ آپ بھی بول پڑے ہیں یہ اونٹنی میری نہیں یہ اللہ کی ہے مشکل بات پہ بولے ہو میں نے کہا میں تو پھر فس گیا ہوں پنگالی میں یہ تو نبی تیرا کہہ رہے ہیں تیری اونٹنی ہے دو بندے بول پڑے ہیں اللہ کہتے ہیں میں ہرج بالی کہوں سے بات ہے میں نے کہا تیرا جسمی نہیں ہے ایک دو تو کبھی اونٹنی پہ سوار ہوا ہی نہیں تیری کہاں سے ہو گئی جاگنالی والوں اللہ کہتے ہیں حسین کا ذاکرہ سنی تو مجھ سے بات کر رہا ہے تجھے پتہ ہے جو جانوار میری حجت کا ہوتا ہے وہ میرا ہوتا ہے اس پنگالی دیمیٹر نے سلام کنا ہاتھ اچھے جاوے ہر جوان اچھا بولے حیدری ابھی آگے بات کریں آپ کی کیا بات جو جانوار میری حجت کا ہوتا ہے وہ اللہ کی نشانی ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں دل کر رہے گے اسی باتیں کرنے کو سمجھ نہیں آ رہی داد کا لالت کروں تو یہ باتیں نہ کروں اگر داد کا لالت نہ کروں اتنی داد سمجھوں گے کافی ہے تو بھر بات کرتا ہوں اللہ نے قرآن میں صورت حج میں اللہ نے تقوی کا میار بتایا ہے کہ متعقی کون ہوتا ہے کیا بات ہے جو متعقی کسے کہتے ہیں اللہ نے میار بتایا ہے اللہ کہتے ہیں جو شائر اللہ کی عزت کرتا ہے وہ دل کا متعقی ہے میں دعیم پنگالی سمجھیں کمال دے لوگ ہو یا اچہت چاہونا ضرور ہے تاکہ میرا حوصلہ بلان دو ہی دھری سارا آنکھی گال ہے نا لاہورے بسے میں لوگ ہیں نا اسے کیا کریں اللہ کہتا ہے جو شائر اللہ کی عزت کرتا ہے وہ دل کا متعقی ہے کتنا آسنا ہم نسوا ہے متعقی بننے کا مالک شائر اللہ کون ہے وہ شائر اللہ کہاں ہے جن کی ہم عزت کریں اللہ کہتے ہیں انس صفا والمروطا من شائر اللہ صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں جو مکہ میں ہیں یہ شائر اللہ ہے یہ شائر اللہ کیوں ہیں انہیں دیکھ کے اللہ یاد آجاتا ہے کیوں اللہ کہتے ہیں شائر اللہ اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے کے تین چار وسیلوں کے بعد اللہ یاد آجائے وہ شائر اللہ ہوتا ہے مثلا جب ہم نے صفا اور مروہ کو دیکھا تو حاجرہ یاد آئی حاجرہ یاد آئی تو اسماعیل یاد آیا کیوں نہیں بولے ہو میرے صاحبے اسماعیل یاد آیا تو ابراہیم یاد آئے ابراہیم یاد آئے تو پھر اللہ یاد آیا ملک جی آپ دوڑا پنڈ بول پویتے نہ کرتے دو بجے دا آیا ہوئے نا دوڑے بستے اگر یہ قیمت نہ دیں مجھے سفر کرنے کی کیا ضرورت اسیال کوڑ والوں کو میں نے نراز کیوں کیا یعنی تین چار وسیلوں کے بعد دیکھنے کے جس چیز کو اللہ یاد آجائے وہ شائر اللہ ہوتی ہے جب ہم قربانی کا بکرہ لے کے آتے ہیں اسے دیکھتے ہیں تو اسماعیل والا تمبا یاد آتا ہے تمبا یاد آتا ہے تو اسماعیل یاد آتا ہے اسماعیل یاد آتا ہے تو ابراہیم یاد آتا ہے ابراہیم سرور یاد آتا ہے تو پھر اللہ یاد آتے ہیں اسی طرح ہمیں کافر نہ کہیں اپنے عقل اور معرفت میں اضافہ کر جب ہم اس گھوڑے کو دیکھتے ہیں تو مرتجز یاد آتا ہے اچھا بولیں جڑا مات میں میٹھا ہے واہ 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 منگالی واہ کیا بات ہے آپ نوکری کرنو بھئی باہرمزان بھی ہے آپ نے حد کی ہوئی ہے اتنی گرمی میں میں مبارک میں سبانہ جب ہم اس ذلجنہ کو دیکھتے ہیں جو شبیہ ذلجنہ ہے سرما رہو یا اوپر بولتا ہے یہ چپ کر جاتے ہو سٹیل بدلو ایک بزمیار بنا لوں تو نہ بولتے رہو غیر جب ہم اس ذلجنہ کو دیکھتے ہیں شبیہ کو تو مرتجز یاد آتا ہے مرتجز یاد آتا ہے تو حسین یاد آتا ہے ایک دو ہتھ گرنے پہ گئن پنگا لیا سرمیار بھائی حسین یاد آتا ہے تو مصطفیٰ یاد آتا ہے مصطفیٰ یاد آتا ہے تو پھر اللہ یاد آتا ہے یا تمبے کو شائر اللہ سے نکال یا حسین کی سواری کو شامل کار مجھے نہیں پتا میں مجھے کون کون سن رہا ہے میں تو تیسری دو مجلس پڑھ رہا ہوں پنگالی میں یہ مجھے خبر نہیں ہے کہ یہاں کس مزاج کے لوگ ہیں جو حق ہے وہ حق ہے ٹھیک ہے اس کو گھوڑا نہ سکتے جو حسین کا ذل جنہ آئے یہ شکل میں گھوڑا ہے کس کے لئے پڑھ رہے ہیں پتا میں حقیقت میں گھوڑا نہیں ہے حسین کی سواری ہے آج تک زندہ ہے غارِ عقیق میں ہے حضرتِ خیضر علیہ السلام جو جنابِ موسیٰ کے استاد سے وہ اس کا کام ہے مردجز کی دیکھ بھال کرنا ہے اب بولیں اب آپ بھی بول پڑے یہ بھی ہاں چلو دو چار ووٹ اور مجھے مل گئے میں سفر کر چکا آپ کے ساتھ دس منٹ آپ کو ہوگے مجھے وہاں کرتے ہوگے مرتجز شکل مرتجز والی ہے پتہ نہیں پنگالی میں بھی رہے ہیں علامہ صاحب یا نہ ہیں آج آگئے ہیں ویڈیو کیمرہ بھی لگا ہوئے مجھے نہیں پتہ آپ نے کتنے ہیں بیگانے کتنے ہیں کون جعفر کو دیکھنے آیا ہے کون سننے آیا ہے کون نقص نکالنے آیا ہے کون غالی سمجھ کی آیا ہے کون مشرق سمجھ کی آیا ہے کون نسیری سمجھ کی آیا ہے کون محمد سمجھ کی آیا ہے کون زاکر سمجھ کی آیا ہے مجھے نہیں بتا ملک صاحب یہ آپ جانے اور آپ کا پنڈ جانے اگر میں جملہ اتنا بڑا کہنے لگا ہوں کہ جس کے دل میں حسین رہتا ہے میں بہنے مجھے دعا دے گی آپ مجھے قیمت دیں گے جو جوان بیٹھے ہیں وے اگر مورت جیس کھوڑا ہوتا تو پتول کی چادر میں جاؤ نہ کھاتا ہاں ہون پنگالی بولے ہون حسین دمات میں ہاتھ جائے کچھا بولے ہر جوان ہے جری کیسی بات چھڑ گئی ہے میں کہتا ہوں آپ کو واہ ملکے روگے وہاں ماتمی حسین سر 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 اس کی حقیقت میں جائے نا تو بڑے بڑے راز کھول جاتے ہیں بارکہ اب اس کو یہی بد کرتے ہیں پھر کبھی موقع ملا مولا نے چاہتے ہیں خمالت ہے آپ کی میری اپنی مالکہ دھوڑی ہے اللہ کہتا ہے جو میری حجت کا جانور ہوتا ہے وہ میرا ہو بات وہیں پہ اثر کھل ہوتے بیٹھے مسکرہ ہوتے صحیح خیر ہے اپنے لوگ مسئلہ کس تو لوگ ایک آیت اور پڑھتے ہیں سورت تاہا یہ تاہا سے شروع ہو رہی ہے اسی میں جا کے پڑھنا اگر بات سمجھ میں آگئے تو لطفہ گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی قوم سے تیس راتوں کا وعدہ کیا تھا کہ میں تیس راتوں کے لیے تور پہ جا رہا ہوں اللہ کو ملنے تیس راتوں کے بعد واپس آؤں گا اللہ نے دس راتوں کا اضافہ کیا چالیس راتے حضرت موسیٰ غیب رہے قوم سے چالیس راتے چالیس راتوں کے بعد جو حضرت موسیٰ واپس لوٹے میرے سرکار تو کیا دیکھا پوری قوم گمراہ گئے کا ایک بچڑا تھا جس کی پوجہ کر رہی تھی صرف رہے غیب چالیس راتیں بنگالی میں کچھ شہریں ایسے نظر آ گئے کہ جہاں پر خریداری کی مہر لگی ہوئے کہ یہ وصول فرما لیں گے صرف چالیس راتیں غیب رہے سات لاکھ بندہ گمراہ ہو گیا تھا سات لاکھ امتی تھا حضرت موسیٰ کا سات لاکھ بندہ چالیس راتوں کی غیبت میں گمراہ ہو گیا اگر ہمیں کافر کہنے سے جناب کی شگر لیول پر رہتی ہے سبوٹ کے ہمیں مشرق کہہ لیا کر تاکہ سارا دن طبیعت کول کول تھنڈی تھنڈی رہے نہیں رہے اپنے مزاج کو کرم نہ کیا کر ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے موسیٰ چالیس راتیں غیب رہا سات لاکھ بندہ گمراہ ہو گیا یہاں بارہ سو سال ہو گئے ہیں علی کا بیٹا غیب ہے کل بھی علی پہ پکے تھے آج بھی علی پہ جو ہاتھ اٹھ رہا ہے یہ ہاتھ مولا سے خیرات لے رہا ہے جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اس کی مجبوری نہ ہوئی آپ سلامت رہے ساتھ آپ جیئے میرا بیٹا چالیس راتیں لطفارہ اتنا بتا دے داد کی خیر ہے لطفارہ چالیس راتیں غیب رہے چالیس راتوں کی غیبت کے بعد ایک تھوڑی دیر مری مدد کرنی ہے دو چار لفظ ایسی ہے جہاں داد نہیں ملتی وہاں دینی ہے وہ میری مدد کرنی ہے وہ میری حسنات ہے کہ یہاں کو قیمت دینے والا کوئی تو ہو رہا ہے قوم گمراہ ہے کیا کر رہی ہے گائے کے بچڑے کی گائے کا بچہ ہوتا ہے اس کی پوجہ کر رہی ہے اور ممبر کی قسم مجلس کی قسم سیدہ کی قسم بارہ تیرہ چودہ محصومین کی قسم وہ گائے کا بچڑا تھا نہیں انہوں نے مٹی کا بنایا تھا مٹی کا گو سالہ بنا کے اس کو گائے کے بچے کی طرح بنا کے خڑا کرنا اب داد دینی ہے جو اگلہ لفظ ہے یہاں پہ نہیں ملیں آج تک نہیں ملیں حقیقت یہ تھی کہ وہ جو مٹی کا گائے والا بچڑا تھا تھا مٹی کا لیکن وہ ڈکارتا تھا بولتا تھا حضرت موسیٰ نے قوم کو دیکھا ساری قوم اس کے سامنے یوں جھکے کہ کھڑی ہوئی ہے فرماتے ہیں یہ تو میں تم سے بات میں پوچھوں گا نا کہ تم گم رہا کیوں ہوئے پہلے جلدی جلدی بتاؤ کہ اس بے جان میں آپ پھر مدد کرنی ہے اس بے جان میں جان کیسے نے ڈالی ہے کر دی مدد پنگالی نے میری یہ مٹی کا ہے بول رہا ہے یہ بے جان میں جان کیسے نے ڈالی ہے پوری قوم نے کہا دی سامری جادو گرنے آلی ہے نا سمجھ اللہ کے جتنے انبیاء ہیں ان میں سب سے بڑا جلالی نبی حضرت موسیٰ ہے تیز قدموں سے سامری کی طرف چلے مولا کی مجلس کی قسم جا کے گرے بان پکڑا سامری کا جھجھوڑ کے کہتے ہیں یہ تو بعد میں پوچھوں گا کہ قوم کو گم رہا کیوں کیا پہلے جلدی بتاؤ اس بے جان میں جان کیسے ڈالی ہے میں حرف کا زامن ہوں لفظوں کا ایک ایک حرف کا زامن یہ جو بے جان ہے داد نے دیو گئے نا سمجھتو ہے گی نا آپ کو اس بے جان میں جان کیسے ڈالی ہے جتنی کتابیں کہو مذہب اہل بیت کی امام بارگاہ بھر دو بھری پڑی ہے سامری کہتا ہے جناب جب آپ اپنی قوم کو لے کر فیرون کے لشکر سے اپنی قوم کو بچاتے ہوئے دریائیں لیل عبور کر رہے تھے بارہ راستے بنا کر حضرت موسیٰ کہتے ہیں فیرون کا گھوڑا آپ کے گھوڑے کے پیچھے تھا وہ آپ کو پکڑنا چاہتا تھا آپ جانا چاہتے تھے ایک وقت آیا کہ فیرون کا گھوڑا رک گیا اچھا پھر اللہ نے فورا جبریل کو حکم دیا کہ اگر فیرون نہ چلا دریائے کی طرف تو یہ غرق کیسے ہوگا جیازہ کیا کر اللہ نے کہا جبریل کو کہ تو بشر کی شکل اختیار کر اپنے ایک گھوڑے پہ سوار ہو اپنا گھوڑا فیرون کے گھوڑے کے ساتھ لگا جنس کو جنس سے پیار ہوتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سمجھدہ آپ لوگوں کو کیا بات ہے یہی تمجھو چاہیے تیرہ گھوڑا آگے نکلے گا پیچھے سے فیرون کا گھوڑا تیرے گھوڑے کو کراس کرے گا یہ دریاں میں غرق ہو جائے گا ہماری فتح ہو جائے گی موسیٰ راضی ہو جائے گا حضرت موسیٰ کہتے ہیں بلکو ٹھیک ہے اس نے کہا جی دیکھا سب نے کہ یہ گھوڑے سوار ہے پہچانا کسی نے نہیں سامری کہتا ہے کہ یہ جبریل ہے اس نے کہا میں نے پہچانا یہ حسین کے نام پڑھ میرے ہاتھ ہے باوزو چودہ کی بارگاہ میں مہ مبارک میں کھڑاؤ ایک حرف میں جھوٹا کاؤ اللہ میری شکل بگاڑ دے اتنی بڑی بدعا میں اپنے آپ کے پنگالی میں مہ رمضان میں دے رہا ہوں یہی میری ماسید پستور نہیں لگ دے جو شک کر کے نہ بولا وہ بھی مجھے نے بطول کہا میں اتنی محنت کر کے تمہیں لے آیا ہوں حسین کے نمبر کے سر وہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ یہ جبریل ہے سامری نے کہا یہ علماء سے پوچھنا سامری کو جبریل نے کیسے پہچانا سبریل کو سامری نے کیسے پہچانا چونکہ سامری اور جبریل کا کچھ دیر ایک تعلق رہا ہے یہ پھر کسی مجلس میں تمہیں بتاؤں گا اس نے کہا جہاں سے جبریل کے گھوڑے نے اپنے پاؤں سم اٹھائے فَقَبَزْتُهُ قَبْزَةً میں نے جبریل کے گھوڑے کے سم کی مٹی پہنچ گیا وہاں جہاں جا فرانا چاہتا تھا آپ وہاں پہ آگئے جہاں میں آپ کو دیکھنا چاہتا تھا آپ کا میار ایسا ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں چبریل کے گھوڑے گھے دری ابھی میری بات آگیا ہے میں فیپڑا دے رہا ہوں فیپڑا لوں گا قسم اٹھائیے اللہ نے کسی کنہ گار پہ لعنت کی جھوٹے پہ کیے میں جھوٹ بولو اللہ کی لعنت کی زد میں کھڑا ہوں جا سورت اتا ایک میڑے ایک میڑے ایک میڑے 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 میرا کام خراب کر دیا ہے سورت اتا ابھی لے آمیمبر پہ قرآن پڑھ وہ کہتے ہیں میں نے جبریل کے گھوڑے کے ادھر والوں سے میار بانی کرنا تھوڑی سے جبریل کے گھوڑے کے سم کی مٹی ایک مٹھی بھر اٹھا لیں پھر سامری کہنے دی آپ وہی مٹی جو جبریل کے گھوڑے کے سم کی تھی ایک چٹکی بھر کے جس بے جان پہ ڈالتا ہوں اس میں روح آ جاتا ہے با 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 اگر ہاتھ بلند کر لیں جلدہ ہاتھ بلند ہے ہاتھ بلند رکھیں میں آپ کو خیرات لے کے دیتا ہوں بندہ عرب پتی ہو جائے خرب پتی ہو جائے حسین بہت بڑا رات ہے ہو سکتا ہے تیرے پنگلے ہوں تو حسین کو سلام نہ کریں لیکن حسین وہ جاگیردار ہے جس کی جاگیر میں گنوانا شروع کروں جناب مجھے پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دے گے ہاتھ چامیت حسین تو خیرات مگی وہ کہتے ہیں جبریل کے گھوڑے کے سم کی مٹی ایک چٹکی بھر کے جس بے جان پہ ڈالتا ہوں اس میں جان آ جاتی ہے اس میں روح آ جاتی ہے وہ بولنا شروع کر دیتی ہے وہ چلنا شروع کر دیتی ہے اس کی گفتار ہو جاتی ہے رفتار میں آ جاتی ہے جبریل کے گھوڑے کے سم کی مٹی بے جان میں جان ڈالتی ہے قرآن کہہ رہا ہے پھر میں کاثر کیوں ہوں جبریل ہے کیا حسین کا درزی ہے سلام کر رہے ہیں سلام کر رہا ہوں آپ جی ہیں آپ جی ہیں کر لو نوکری حسین دیم باتمی حیدری آئی آگے چلیں چلیں آگے بس کریں کدھر والے سردار میربانی یہ حسین ہے یہ اس کی سواری ہے کربلا میں کیا حقیقتیں ہیں سارے کربلا میں کیا راز ہیں کربلا کے حوالے سے دن منائے جاتا ہے اس لئے میں نے یہ گفتگو شروع کی ہے آپ کو زحمت بھی دیئے میں نے بھی کوشش کی آپ نے بھی کی اب مل گئے ہیں ٹائم بھی تھوڑا لگا ہے یعنی بیس بائیس منٹ میں ہمیں دوسرے کے ساتھ ہو گئے اب تھوڑا سا اور ساتھ میرا دے ایک پیغامہ آپ پہنچائیں پھر آپ سے اجازت لیتے ہیں قرآن ثابت کر رہا ہے گھوڑا قریب آگئے ہو ثبوت دینا صورت والعادیات ہے قرآن میں ہے نا ساتھ یہ علی کے گھوڑے کی قسمیں ہیں تھوڑے بولے ہو یعنی اس پہ تو زیادہ بولنا چاہیے تھے آلِ محمد کے گھر کے جو جانوار ہیں انہیں جانوار نہیں سمجھنا یہ حد باندھ کے کھڑو وہ جانوار پتہ نہیں کہیں انسانوں سے افضل ہیں سر 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 آپ کے مذہب شیعہ کا ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ نو دس بارہ سات آسمان ہے چودہ بھی ہوتے ہیں اس سے بھی بڑا قد ہے علم کے میدان میں حضرت آیت اللہ سید شہاب الدین مرعشی نجفی رضوان اللہ رحمت اللہ علیہ قوم مقدس میں معصوم قوم کا حرم کے سامنے روڑ ہے وہ کراس کرو سامنے مرعشی کی قبر ہے اسی کے اندر مرعشی کی لیبریری ہے پانچ لاکھ کتاب پڑی آیت اللہ مرعشی کی لیبریری میں جو مرعشی نے لفظ لکھا ہے آسمان چھوٹا ہے تیری جھولی میں غصت ہو تو جعفر ڈالنے لگا ہے مرعشی کہتا ہے آل محمد کو بعد میں سوچنا ہے کہ یہ پیدا ہوتے ہیں یا ویسے نازل ہوتے ہیں پہلے جو اس گھر کے جانور ہیں انہیں سمجھنا ہے سید آپ کی مہربانی بھائی جان بہت شکریہ جڑا ہاتھ چوے ہاتھ موکھی کا انہیں بلند ہویا اس ہاتھ انہوں کتنے سلام کلا با 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 پنگالی ساتھ لگی ہے جی لگے 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 میں آپ کا شکر گزار ہو گیا پہلے جو اس گھر کے جانور ہیں انہیں سمجھو اس میار پہ آو نا یار کیوں پیچھے ہٹ جاتے ہو اتنی بڑی بات کرنے لگا ہوں کہ پتہ نہیں کیوں کرنے لگا ہوں کس چھوٹی سی دار سے کبھی نہ کرتا لیکن مجلس میں کوئی ایسی شخصیت ہے کوئی روحانیت ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی جیسے میرے پسلوں پہ ہوتھوڑا مارا ہے اتنی بڑی بات ہے آیت اللہ سجل شعب الدین مرشی کہتے ہیں حسین کا جو بیٹا تھا نا علی اکبر علی اکبر کا جو گھوڑا تھا اس کا نام تھا اقاب اقاب گھوڑے کے باپ کا نام تھا زاد القفا آپ بولی رہی ہیں زاد القفا گھوڑے کے باپ کا نام تھا خنج خنج گھوڑے کے باپ کا نام تھا میمون کہاں تک علی میں نقش نکالو گے جو علی کے گھر کے جانور ہیں ان کے بھی شجرے ہیں کبھی تھوڑی سے کوشش اور کر لیتے ہیں تھوڑی سے کوشش سار ہلانے والے زیادہ ہوتے جارہے ہیں خدا کا بات ہے سارا حالانہ کیا پیدا ہے میں اتنی بڑی بات کروں گا قیمت مل گئی تو ٹھیک ہے ورنہ میرا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے پتہ ہی نہیں چلا تیس منٹ آپ نے میرے گزار دی اب ہاتھ بان کے کھڑوا دے گھنٹے کے بعد یہ مہمان کے ہاتھ سمجھیں نوکر کے سمجھیں ذاکر کے سمجھیں کسی کے سمجھیں تر سرور کھنے اس جملہ میرا جگر ہے آیت اللہ شاب و دن مراشی کہتے ہیں حسین کے بیٹے کا نام علی اکبر علی اکبر کا جب گھوڑا تھا اس کا نام تھا عقاب عقاب کے باپ کا نام تھا زاد القفا زاد القفا گھوڑے کے باپ کا نام تھا خنج خنج گھوڑے کے باپ کا نام تھا مائمون میمون گھوڑے کے باپ کا نام تا ری تمہارے رسول کی حدیث ہے پوچھنا علماء سے یہ ری گھوڑا نہ کسی سلب میں رہا نہ کسی رحم سے گزرا اللہ نے ری گھوڑے سے کہا کن فاقان تو ری گھوڑا کن سے پیدا ہوا ہے تو پھر جناب ہم کیسے شیعت سے نکل جائے گے جس گھر کے گھوڑے کن سے پیدا ہوتے ہیں بچے تیری طرح پیدا نہیں جو تھک گیا ہے وہ ہاتھ نہ اٹھا ہے جو تھک گیا ہے وہ ہاتھ جی جی جندی اندر علی ہاتھ اچھا اچھا ہے جاہو جناب ملک صاحب کیسے ہیں آپ بڑی دیر بعد آپ کی بھی ملاقات ہوگی بس قریب کھڑیں آپ کے تھک تو نہیں گئے ہو تھوڑی تھوڑی ماشاء اللہ نہ کرو جو تھک گئے تو بات کرو گھر کی بات ہے اس گھر کے گھوڑے کن سے ہیں مجلس میں کچھ چہرے ہوتے ہیں جن پر خطیب ڈپینڈ کر جاتا ہے مجلس میں تو کافی ہوتا ہے بزار میں رش ہوتا ہے خریدار تھوڑے ہوتے ہیں جو خریدار ہیں میرے سامنے ساری خریدار ہیں لیکن ان میں سے بھی جو پیچھے رہ جاتے ہیں بچے ان کو بھی سمجھانے کوشش کرتے ہیں مسجد نبوی جو ہے مسجد نبوی ملک جی یہ بچے جانتے ہیں کہ سب کے دروازے بند جو دروازے مسجد میں کھلتے تھے صرف دو دروازے مسجد میں کھلے ہوئے ہیں ایک نبی کا دوسرا علی کا دو جوڑیوں نے چار بندوں نے مصطفیٰ کے سامنے اعتراض کیا پھر وہیں پہ آنا دو رسول کے سسر بولے دو رسول کے چچا بولے سسر روب نبوت میں چھپ کر گئے چچا حمزہ اور عباس آگے بڑھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا دروازہ بند کیوں ہے جیسے آپ سن رہے ہیں میں ویسے پڑھوں علی کا کھلا کیوں ہے ممبر کی کھلا مسکر آکے مصطفیٰ فرماتے چاچا شاہی جس نے علی کا کھولا ہے نا تمہارے بھی اسی نے بند کی ہے کیا بات ہے اس نے دیکھی جو ہاتھ بلند اب کر رہا ہے نہ میں نے اپنی مرضی سے علی کا دروازہ کھولا ہے نہ اپنی مرضی سے علی کا تمہارے بند کی ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں دروازہ بند رہنے دے مسجد میں ایک روشن دان رکھ لے مسجد کی دیوار میں تاکہ رحمت کی ہوا اور مسجد کی فضا ہمارے حجرے میں ہے شیعہ علماء کی پوچھو تو ہزاروں درادران اہل سنت کا اتنا بڑا عالم ایک سے امام کہتے ہیں حضرت اللہ میں امام غزالی انہوں نے ایک بات نہیں لکھی بات کیا لکھی ہے اگر شیعہ نے حیدر اکرار بیٹھے ہیں اہل سنت ہو کے اتنی بڑی بات لکھی ہے تم شیعہ ہو کے وہاں بھی نہیں کرو گے وہ کہتا ہے کہ جب رسول کے دونوں چچاؤں نے بار بار یہ تقرار کرنا شروع کیا علی کا دروازہ کھلا ہے ہمیں روشندان کی اجازت بھی نہیں ہے محمد کے رحمت والے چہرے پر سرخی جلال آگئی فرماتے ہیں چچا جان میں بات ٹال رہا تھا اگر آپ سننے پہ بازد ہیں تو سنیں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے خدا کا واسطہ حبیب جن کے بچوں نے نطفے سے پیدا ہونا ہے ان کے دروازے بند کت اور جس کے بچوں نے نازل ہونا ہے اس کا دروازہ جو ہاتھ بلند کر سکتا ہے وہ ضرور کیا کریں جو زبان بول رہی ہے صدقے ہو جاؤں سرکار بلکل قلیب کریں آپ بس آپ کا انتظار تھا ساسا بھی آگئے ان کے حوالے بھی مبر کریں ہم یا علی یا علی کر دیں بس قریب کھڑا ہوں میں آپ کے بلکل بھائی کے انتظار میں تھا جاگنا سرکار تھا کربلا حادثہ نہیں ہے کربلا واقعہ نہیں ہے کربلا مہدہ کتنے اچھے لگے اللہ اور حسین کے درمیان ایک ایک حرف حسین نے اللہ کو کربلا کا لکھوایا ہے اہد میساق میں ایک ایک سپاہی کا نام لکھوایا ہے جو کربلا میں ہوگا جو حسین کا صاحبی ہے اس کا وطن لکھوایا ہے کربلا میں کتنے سال کا ہوگا یہ بھی لکھوایا ہے کتنی بڑی بات کرنا لگا بڑے لوگوں کے سامنے دو شہزادوں کی جنگ نہ لکھ مہینہ رمضان کا ہے ٹی وی پہ کربلا ڈسکس کی ہو رہی ہے دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے کربلا آپ ہے راج شیعہ قوم کے سامنے جا فرجتو یہ اعلان کرنا لگے اتنے ذمہ دار شہر میں کھڑا وہ ذمہ دار لوگ میرے سامنے بڑے بڑے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں شیعوں کے سامنے کہہ رو چلا مانتا ہوں میں تیری کہ دونوں شہزادے تھے لیکن اس نوجوان بچوں کو دونوں شہزادوں کا تعارف تو کروانا ہے نا نہیں بولو گے تو دکھ تو لگے گا نا کہ تیرا ایک ہے شام والا شہزادہ تو دوسرا کہتا ہے مدینے والا شہزادہ شام والے کا بھی تعارف کرواتے ہیں کیا بات ہے آپ کی مدینے والے کا بھی تعارف کرواتے ہیں فیصلہ تو پھر نوجوانوں پہ چھوڑا نا ہسب نصب پہ بات نہیں کرنی جناب پریشان ہوں گے صرف سامان گلواتوں اور بات ختم کہ شام والا کربلا کیا لے آیا مدینے والا کربلا کیا لے آیا بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں شام والا اپنی دادی کی جرت کو لے کے آیا مدینے والا اپنی دادی کی تحارت کو لے کے آیا شام والا اپنے دادے کی لالچ کو لے کے آیا مدینے والا اپنے دادے کی سخاوت کو لے کے آیا بولو نہ بولو میں جناب سے راضی کھڑا ہوں شام والا پڑوں پڑوں کو لے کے آیا مدینے والا چھوٹوں چھوٹوں کو لے کے آیا جو کام تیرے شام والے کے بڑوں کو بہت پڑے لگے وہ میرے مدینے والے کے چھوٹوں کو بہت چھوٹے لگے اور اتنا بس دل در پوک تھا تیرا شام کا شازہ دا اس نے کم از کم چھتیس ملکوں میں خط لکھا تھا میرا حسین سے مقابلہ ہے میری مدد کو فوج بھیجو میرا حسین سے مقابلہ ہے میری مدد کو فوج بھیجو داد مانگی نہیں رہا نہ تمہارے رخ ہے داد دینے والے اس نے کم از کم حسین کے در سے کربلا کے میدان میں نو لاکھ فوجی کٹھے کیے تھے اتنا تلیر تھا میرا مرشد حسین یہ بہتر کو بھی چراغ بجھا بجھا کے کہتا رہا جس نے جانا ہے جاؤ راڈی کیا بہت نو گھنٹے لگے ہیں حسین کے کربلا کے میدان میں حسین نے نو گھنٹے میں پوری توحید رسالت نبوت امامت بچائی ہے اگلے جملے پہ ہے ضرور کر دینا حسین کے نو گھنٹے لگے حسین مرد ہے سید ہے جری ہے بہادر ہے نو گھنٹے لگا کے حسین نے پورا اللہ کا دین بچایا ہے ہے تو تیرے وسج ہے نا دو سال لگے تھے زینب کے صرف حسین بچانے بہا 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 حسین کا دین ہے نا ابھی تو تقریباً پانچ سے اوپر سوا پانچ کا ٹائم ہو گیا ہے دس محرم کو اس وقت حسین سو گیا تھا اور بغیر چادر کے ایک مستور کھڑی ہوئی تھی جو ہے کر چکے ہو تو میں حسین کی ماں کسی غم میں ہے عزت حسین کی قسم ہے اللہ معصیر جاڑوی شہید نے راول پنڈی کے امام بارگاہ میں ایک جملہ پڑھا تھا جتنے زاکرین پیچھے تھے کسی نے مجلس نہ پڑھی پنگالی کی عیرت منشی ہو زاکر ٹکریں مارنے لگ گئے اس وقت جتنے بھی شیعہ لوگ مجلس میں موجود تھے کسی کے گھر رات کو کھانا نہ پکا بندے ہسپتالوں میں میری آنکھوں کے سامنے مومن لے کے گئے اللہ جانے یہاں ہے تو سارے ہی کر لیں گے جاڑوی کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ علی کی بیٹی کتنی پردادار تھی وہ کہتا ہے اتنی پردادار تھی کہ زینب کا خیمہ وہ خیمہ تھا جس خیمے میں حسین بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا تھا جاڑوی کہتا ہے جس خیمے میں حسین بغیر اجازت کے نہیں جاتا تھا جب شاہ میں غریبہ آئی یہ کتہ شمر کھوڑے سمیت زینب کے خیمے میں داخل ہوا علی کی بیٹی کبھی یہ ہاتھ سر پہ رکھ کے ماتا ہوں علمان 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 واہ 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 پردے ہوں نے میری امامان جینا سوڑی ہے کی تھی جڑے جوان بیٹے ہے کرتے ہو کسی دکھے جاہے نہ کرو جڑے بزرگ بیٹھے ہو تو بیڑا موجز ہے نو کرو تھوڑی دیر پڑھنا ہے ایک لفظتہ کے حصہ میں نہ ہو جائے سیدہ کی بارگاہ میں دو سال لگے ہیں حسین بچانے لئے دو سال کے بعد چلیئے شام فتح کر کے علی کی بیٹی ایک لفظتہ محنت پر کرتا ہے یہوں قبول کریں خرچہ گین علی کی بیٹی کا ایک سو دیس سیدہ زادیوں سے بارہ بچ گئے چوراسی یدیموں سے نو بچ گئے نو یدیم کھڑے ہیں یوں دیوار کے ساتھ جناب زینب کہتے ہیں سجاد چاہے میں اجڑ گئی ہوں لیکن میں شام کی فاتح ہوں یہ شام میرا ملک ہے یزید کا نہیں چاہے یہ نو بچ گئے ہیں چل تو جا تو میرے وطن سے میرے ملک سے رہے ہیں یہ یہ نہ کہیں کہ ہم زینب بی بی کے وطن سے ملک سے خالی ہاتھ چلے ہیں جس کے دل میں درد ہے انہیں کہیں یہ مجھ سے کچھ مانگے میں زینب ان کو عطا کروں مجھے عباس کے کٹے بازو قسم ہے اٹھارہ جیٹھ والے دن کی قسم ہے ساتھ یتیم چل کے آئے علی کی بیٹی سے مانگنے جو مانگا بی بی نے اتا کیا پیچھے بچ گئے دو یہ بیٹے نہیں یہ بیٹیاں تھی علی کی زخمی بیٹی زمین سوٹھ کے کہتی ہے سجاد ان کو کہے یہ میرے پاس چل کے نہ آئے میں زینب خود چل کے جاتی ہوں یہ عام بیٹیاں نہیں میرے عباس کی بیٹیاں ہیں عباس کی بیٹیاں جناب زینب دونوں بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے مانگو مجھ سے کیا مانگتی ہو جو غازی کی بیٹیوں نے سوال کیا ہے شام ہل گئی تیری ہے بھی نہیں نکلے گی دونوں بی بی ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بی بی ہمیں کچھ نہیں چاہیے بس ایک دعا کر ہمیں کربلا تک موت نہ آئے ہم زندہ کربلا جانا چاہتی ہیں ماتن کر کے بی بی کہتی ہے کیا کروگی کربلا جا کے کہتی ہے سیدھی جائیں گی اپنے بابا پاس کی قبر پہ قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گی بابا جاگ جس سکینہ نے تجھے مشک پہنائی تھی ہم اسے کفن نہیں پہنا سکیں بابا بغیر کفن کے دفن کیا ہے حسین کی یتیم بیٹی کو بابا رسیوں کے ساتھ سوئی ہے حسین کی غریب اللہ 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 اللہ